سبحان اللہ آج دیکھئے مسلم معاشرے کی اکثریت ہمارے پاس پریشانی کی شکایت لے کے آتی ہے کہ شیخ کما تو بہت رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے گھر میں عجیب ایک منحوسیت کا ماحول محسوس ہوتا ہے سکون نہیں ہے تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے اللہ نے قرآن میں اصول بیان کر دیا زہر الفساد فی البرر والبحر بیما قسمت اید الناس یہ فساد جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے تو یہ میگزینز یہ رسائل یہ جرائت ایک ذریعہ ہے گھر میں بے حیائی کو داخل کرنے کا اور فرشتوں کے داخلے کو روکنے کا اللہ اکبر وہ فرشتے کبھی اللہ کے رحمت لے کر آتے وہ فرشتے کبھی اللہ کے طرف سے خوشخبری لے کر آتے بہت وجہات ہیں ان کے آنے کے شریعت میں بیان کی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسند اسحاق بن راہوہ میں ایک روایت ملتی ہے ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں ایک تقیہ تھا جس میں تصویر بنی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے پر آئے تو آپ کی نگاہ اس پر پڑی آپ دروازے کے باہر ٹھہر گئے اور اس چیز کے گھر میں موجودگی کی کراہیت آپ کے چہرے کے رنگ بدلنے سے محسوس کیا گیا اللہ اکبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے لہذا ہماری مسلم خواتین کو ان سب چیزوں سے پرحیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جو ان کے گھر کے ماحول کو بگاڑنے کے ذریعہ ہیں جو ان کے اخلاق اور ان کے دین میں فساد کا ذریعہ ہے کیونکہ گھر کا ماحول اگر بگڑا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ذاتی طور پر اگر آپ کا دین اور آپ کے اخلاق بگڑ گئے تو قیامت کے دن تو بہت بڑی مسئولیت ہے آپ کے اوپر لہذا اس سے بچنا چاہیے تو یہ سوال کا جواب ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ